بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو سوال ہے وہی مولانا نظام الدین صاحب نے پوچھا ہے جو ایک مسجد کے امام و خطیب ہے کرناٹا کا میں انہوں نے لکھا ہے مولانا مسجد میں ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے اور ایک آدمی وہی نیچے بیٹھ کر قرآن مجید پڑھ رہا ہے تو کیا یہ جائز ہے اگر پڑھنا ہے تو اس کی صحیح شکل کیا ہوگی مولین نظام الدین صاحب آپ کا جو جواب ہے وہ فتاوہ عالم گری کے حوالے سے کتاب الفتاوہ جلد نمبر ایک صفحہ نمبر 467 پہ ملا ہے حد مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صاحب نے لکھا ہے قرآن مجید کا احترام کرنا واجب ہے جانتے بوچھتے بے احترامی کرنا سخت گناہ ہے بلکہ کفر کا اندیشہ ہے البتہ احترام و بے احترامی کا تعلق دو باتوں سے ہے ایک تو وہ ہے جو عوام میں عام ہے جس کو احترام سمجھا جاتا ہے اور جس کو بے احترامی سمجھی جاتی ہے دوسرے وہ ہے جو قصدن یعنی ارادتن کی جائے اگر کوئی بات سریحاً بے احترامی کی نہ ہو اور اس کا ارادہ بھی احانت اور بے احترامی کا نہ ہو تو اسے احانت تصور نہیں کیا جائے گا چنانچہ فقہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کو سر کے نیچے رکھنا درست نہیں لیکن اگر سفر میں حفاظت اور نگہ داشت کی نیت سے رکھے تو گنجائشے چنانچہ فتح و عالم گری میں بھی یہی ہے بہرحال اس سے پتہ یہی چلا کہ جو آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ مجبوری کی حالت میں کرسی پہ بیٹھ کے قرآن پڑ رہا ہے اور ایک آدمی جو نیچے بیٹھ کے قرآن پڑ رہا ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی اس کی کوئی نیت نہیں ہے بے احترامی کرنے کی کیونکہ وہ بیچارہ مجبور ہے اس لئے کرسی پہ بیٹھ کے اگر قرآن مجید پڑ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو قرآن مجید کی بے احترامی نہیں سمجھا جائے گا